بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے اس پیارے چینل پر سننے والوں کو نماز کی شرائط نماز سے پہلے کن کن چیزوں کا کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا دیکھیں ہر کام ہر عبادت چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے روزے کے لئے دن کا ہونا اور رمضان مبارک کے مہینے کا ہونا یعنی جو فرض ہیں شرط ہے رات کے ٹائم روزہ نہیں رکھا جاتا اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی روزے رکھنا فرض نہیں ہے البتہ آپ کے رمضان مبارک کے روزے رہے گئے تو پھر ان کی قضاء جو ہے آپ کسی اور مہینے میں کر سکتے ہیں اسی طرح نماز کے لئے بھی شرائط ہیں نماز ادا کرنے کے لئے کن امور کا کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نماز کے لئے جو باتیں شرط ہیں وہ ضروری ہیں ان میں سے ایک وہ یہ ہے تحارت تحارت کہتے ہیں پاک ہونے کو پاکی حاصل کرنا پاک ہونا اس پاک ہونے کے اندر انسان کے تین باتیں ضروری ہیں ایک بات تو انسان کے جسم کا پاک ہونا یعنی حالت جنابت میں نہ ہو اور نہ ہی جسم پر کوئی ایسی نجاست گندگی لگی ہو کہ جو نہ پاکی میں شمار ہوتی ہو اور اس کے علاوہ انسان کے وہ کپڑے جو اس نے پہن رکھے ہیں وہ ان کپڑوں کا پاک ہونا اور اس کے بعد اس جگہ کا پاک ہونا جہاں وہ نماز پڑ رہا ہے یعنی جس جگہ نماز پڑ رہا ہے اس جگہ کا اور اس جگہ پر جو کپڑا بچھایا ہے اس کپڑے کا اور جو کپڑا پہنا ہے اس کپڑے کا اور بدن کا پاک ہونا یہ تحارت کے اندر شامل ہے ان کا پاک ہونا ضروری ہے اگر کپڑے ناپاک ہیں اور پاک کپڑے بھی موجود ہیں پاک کپڑے بھی مل جاتے ہیں یا مل سکتے ہیں تو پھر ان ناپاک کپڑے کے اندر اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی اسی طرح اگر جگہ پاک نہیں ہے جگہ پاک نہیں ہے اور ناپاک جگہ پر نماز پڑھی ہے تو وہ بھی نماز آپ کی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی اور اسی طرح جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس کپڑے کو بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کپرے کا بھی پاک ہونا خاص کر ان ان جگہوں کا پاک ہونا جہاں آپ کے ہاتھ پاؤں پشانی ناک جہاں یہ آزا لگنے ہیں کم از کم ان آزا کے لگنے والے جگہ کا پاک ہونا تو یہ تھا تحارت تحارت کہتے ہیں پاکی کو تو پاک ہونے کے اندر یہ یہ باتیں ضروری ہیں تو جسم کے پاک ہونے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا غسل کرنا اور وضو کرنا اگر غسل کے ذریعے انسان کا جسم پاک ہے تو پھر اس کے بعد وضو کریں وضو کے بعد انسان کا جسم پاک ہے نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح کپڑا ہے کپڑے پر نجاست لگی ہے تو اس کپڑے کو پہلے دھویا جائے ساف کیا جائے پھر اس کپڑے کو پہنا جائے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری شارت جو ہے وہ ہے استقبال قبلہ استقبال قبلہ یعنی خانہ کعبہ بیت المقدس اللہ کے پاک گھر خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا موں کرنا اس سمت کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا خانہ کعبہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے اگر آپ کسی اور سمت کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ شرط ہے خانہ کعبہ کی طرف موکر کے نماز پڑھنے اس کے بعد جو نماز کے لئے شرط ہے وہ ہے ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپانا اپنے شرمگاہ کا چھپانا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کا شرمگاہ کا چھپانا مرد کے لئے جو شرمگاہ ہے وہ ہے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک یہ شرمگاہ کے اندر کہلہ جاتا ہے اور عورت کے لئے ہاتھ پاؤں پشانی کے علاوہ پورا جسم اس کا شرمگاہ ہے اسی طرح ان باتوں کے علاوہ ان باتوں کے ساتھ ساتھ وقت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ نماز فجر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جسم کا کپڑوں کا جگہ کا پھر شرمگاہ کا ڈھاپنا قبلہ کی طرح مو ہونا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں نماز فجر کیا اس نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے اگر اس نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے اگر اس نماز کا وقت گزر چکا ہے تو پھر آپ کا نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ وقت کا انتظار کریں جیسے فجر کے نماز کے بعد وقت مکروح آ جاتا ہے یعنی اگر نماز کا وقت رہتا ہے پانچ بچ کے پندرہ میٹ پر مثال کے طور پر اور چودہ میٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ نماز نہیں شروع کر سکتے اب آپ خیال کریں سورہ جب تلو ہو جائے تلو ہونے کے بیس میٹ بعد آپ نماز ادا کر لیں اسی طرح تمام وہ نماز ہیں چاہے زور ہے یا حصر مغرب ہے یا عشاء ان کے اوقات کا خیال کرنا معلوم کرنا جاننا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ نماز زور ادا کرنے لگا ہو اور اس کا وقت ختم ہو گیا ہو تو پھر بھی اس کی نماز پڑھنے والے گی نہیں ہوگی یعنی وقت کا تقاضہ کرنا وقت کا خیال کرنا وقت کو ملہوز نظر رکھنا یہ بھی ضروری ہے اس کے بعد طہارت ستر عورت استقبالی قبلہ وقت اور اس کے بعد جو نماز کے لئے شرط ہے وہ ہے نیت کرنا یعنی جب نماز آپ پڑھنے لگے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کریں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل کا ارادہ کرنا دل میں کہنا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نماز فجر ہے زور ہے کتنی رکھاتے ہیں امام کے پیچھے ہیں یا الہدہ پڑھ رہے ہیں ادا ہے یا قضا ہے ان باتوں کا خیال کرنا ان باتوں کا دورانا ان باتوں کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے اس بات کے نرو لبا کا اختلاف ہے چاہے وہ دل سے کریں یا زبان سے اگر آپ نے دل میں کہہ دیا تو پھر بھی ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیں گے تو پھر اس میں سواب میں اضافہ ہو جائے گا پھر یوں کہیں سونے پر سہاگہ والی بات ہے آپ کا جو نیت وہ تقمیر یعنی مکمل ہو جائے گی دل میں بھی آپ نے نیت کی اور اس کے بعد آپ نے زبان سے بھی نیت کر لی یہ تھے نماز کے لئے شرائط جن کا خیال کرنا ضروری ہے چاہے مرد ہے یا عورت چاہے جو بھی ہے اس کے لئے ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے اگر عورت گھر میں ہے نماز کے وقت معلوم نہیں ہے اور نماز پڑھ لی ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نماز کے وقت نہیں تھا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ دا کرنی ہوگی تو اسی طرح ہمیں نماز کے متعلق بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے شریعت کو سیکھنے کی توفیق ادا فرمائے دیکھتے رہیے اپنا پیانا چینل انشاءاللہ لزیز دوبارہ آئیں گے آپ کے سامنے مزید اسلامی ویڈیو کے ساتھ موسیقی